بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظہ نیدہ ٹی وی کے معسس دیکھنے اس سننے والو السلام علیکم آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کسی بھی درد سے آرام کے لیے حضرت خزر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت جلیل القدر محدث اور باقرامت ولی تھے ایک مردمہ یہ بہت سخت بیمار ہو گئے اور ان کے متولیسین نے ان کا کارورہ لے کر ایک نصرانی طبیب کے پاس چلے گئے جو کہ غیر مسلم تھا کارورہ ایک قسم کی شیشی ہوتی ہے جس میں مریض کا پیشاب وغیرہ محفوظ کر کے طبیب یا حکیم کو دکھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ بہت سخت بیمار ہیں یہ ان کا کارورہ ہے جس کو ہم فلاں طبیب کے پاس لے کر جا رہے ہیں یہ سن کر بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ کے ولی کے لیے تم لوگ ایک اللہ کے دشمن سے مدد طلب کر رہی ہو کارورہ پھینک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ سے کہہ دو یہ آیت پڑھ کر دم کر دیں یہ فرما کر بزرگ غائب ہو گئے اور لوگوں نے واپس ہو کر حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ سے ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر آیت کے دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراں ہی آپ کو آرام آ گیا حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ نے روک اسے فرمایا کہ وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا تھا تمہیں خبر ہے کہ وہ بزرگ کون تھے لوگوں نے کہا جی نہیں ہم لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا تو حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بزرگ حضرت خیزر علیہ السلام تھے میرے محترم عزیزوں قرآن مجید کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرض کی مکمل دواء اور علاج ہے اور ہر جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت سچے دل اور رزق حلال کا پابند ہو بلا شبہ یہ آیت شفا اور امراض کے لئے قرآن مجید میں سے ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کر مجھے دیجئے اجازت اللہ پاکہ آپ سب کا حافظ و نگے بان ہنستے رہیے ہمیشہ مسکراتے رہیے